بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستر فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد یعن فجر کی نماز باجمات پڑتا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر سورہ نعام کی شروع سے تین آیات پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لئے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے ہیں وہ آیات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربهم یعدلون والذی خلقکم من تین ثم قزا اجلا و اجل مسمن عنده ثم انتم تمترون وہو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم وجہرکم و یعلم ما تکسیبون صدق اللہ العظیم اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر اس دعا میں ہے جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وافر وقتار میں رزق اتا کریں گے اللہ اس کی جولی بھر دیں گے اس کو غیب کی خزانوں سے اتا کریں گے دن میں کسی بھی وقت یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اللہم انی اسألو کالعفو والعافیتہ فی دینی و دنیایا و اہلی پھر پڑھ لیں اللہم انی اسألو کالعفو والعافیتہ فی دینی و دنیایا و اہلی اے اللہ میں تجھ سے اپنے دین دنیا اہل و مال میں معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کے ستر قسم کی مصیبتیں اور نقصانات سے حفاظت ہوگی دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جاء من اللہ الا علی گناہوں سے حفاظت اور اطاعت پر قوت صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے اور اللہ کے سوا کہیں نجات کے لئے پناہگاہ نہیں ہے دعا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جاء بین اللہ الا علی صدق اللہ العزی